ٹی وی پہ بیٹھ کے علمی عدوی اور فکری انداز میں لوگوں کو اخلاقیات کا بھاشن دینے والے اور چور چور کہنے والے نامور صحافی آفتاب اقبال کی اپنی چوری پکڑی گئی ہے جو آفتاب اقبال کے ڈسے ہوئے ہیں وہ اپنی کہانی اپنی آب بیٹی اپنی زبانی سناتے ہیں آفتاب اقبال صاحب نے بھی چینل نکالا تھا اگرچہ وہ میرے پیسے کھا گئے ہیں وہ تین مہینے کی پیٹرل کے پیسے میرے کھا گئے ہیں اب راکی ساوند کو آفتاب اقبال کے ساتھ بیٹھ کے یہ بتاتے ہوئے کہ خبر ہار کا مقاعدہ حصہ پرنے جاری ہیں السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرے امام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے علمی عدوی اور فکری انداز میں لوگوں کو اخلاقیات کا بھاشن دینے والے اور چور چور کہنے والے نامور صحافی آفتاب اقبال کی اپنی چوری پکڑی گئی ہے اس مبینہ چوری کی تمام تر تفصیلات حسب سابق آداد و شمار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یاد دہانی بھی کراتا چلو کہ ملک ریاض کے جن بینیفیشریز کی مبینہ تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی ان تفصیلات میں ان موصوف کا نام بھی آتا تھا اور یہ موصوف ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے بیڈیا روڈ کے اوپر فارم ہاؤس تعمیر ملک ریاض کے پیسوں سے کرایا ہے اور نقدی اس کے علاوہ ہے اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ تفصیلات سامنے لانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا اور آپ کے علم میں یہ اضافہ کر دینا ضروری ہے کہ جنرل فیض حمیب جو سابقہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے ان کے امام پر ملک ریاض نے ایک ٹی وی چینل کھڑا کیا تھا جس کا نام تھا آپ نیوز اور آپ نیوز کا کرتا دھرتا آفتاب اقبال کو بنایا گیا تھا اور یہ شو کیا گیا تھا کہ آفتاب اقبال ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے ایک بہت بڑے چینل کا مالک ہے لیکن اس کے پیچھے اصل میں ڈی جی آئی ایس آئے جنرل فیض حمیب کی سوچ کار فرما تھی اور ملک ریاض کا پیسہ کار فرما تھا اور اس پیسے پر آفتاب اقبال نے ایسا کیا کہ جوک بن کر صحافیوں تک کا خون چوسنے سے باز نہیں رہے یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ صحافی جو آفتاب اقبال کے ڈسے ہوئے ہیں وہ اپنی کہانی اپنی آب بیٹی اپنی زبانی سناتے ہیں گوھر بٹ صاحب تو یہ تک بتاتے ہیں کہ ملک ریاض کی طرف سے قائم کردہ آفتاب اقبال کے اس چینل کے اندر جب وہ کام کر رہے تھے تو نہ صرف یہ کہ سیلریز روکی گئی بلکہ پیٹرل تک جو ہے وہ ان کو نہیں دیا گیا جو ان کا ڈیو رائٹ تھا آفتاب اقبال صاحب نے بھی چینل نکالا تھا اگرچہ وہ میرے پیسے کھا گئے ہیں وہ تین مہینے کی پیٹرل کے پیسے میرے کھا گئے ہیں اور اس کے بعد ستر کروڑ کی رقم تو وہ ہے جو ریپورٹڈ ہے لیکن کروڑوں اربوں روپے کا چونہ لگا کے آفتاب اقبال صاحب بھاگ گئے یا بھگا دیے گئے اور پھر آپ نے اس کا یہ پروجیکٹ بند کر دیا گیا یہ وہی آفتاب اقبال صاحب ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جب وہ ڈی جی پی آر تھے دنگ رہ گئے تھے چونگ گئے تھے اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی کیوں نہیں آتی تو وہ تمام تر ملوہ لفافہ صاحبیوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ممتعہ ڈی جی پی آر یہ آپ کو وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ یہ وہ صاحبی ہیں جنہوں نے لفافے وصول کیا ہیں لیکن ان صاحبیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے شاید وہ اپنا نام لینا بھول گئے تھے یہ وہی ہیں جو بیٹھ کے راست بازی راست گوئی اور بہت ہی اچھا کریڈبل صحافی ہونے کا نہ صرف دعویٰ کرتے ہیں بلکہ بھاشن بھی دیتے ہیں اب آپ اب اقبال صاحب سے متعلق مارخور نامی اکاؤنٹ جو ایکس پر موجود ہے اس نے کچھ ڈیٹیلز شیئر کی ہے جس میں ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائدادوں سے متعلق تفصیلات سامنے رکھی ہیں اور ایف بی آر کی آٹومیٹک ڈیٹیکشن سسٹم کے ذریعے سے جو ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں ان ڈیٹیلز کا ہلکا سا خلاصہ یا جھلک میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ کو ذہن نشین کر لینے چاہیے دو یئرز اور وہ دو سال ہیں دوزار سترہ اور دوزار اکیس دوزار سترہ اور دوزار اکیس میں جو ٹیکس ریٹرنز فائل کیے گئے ہیں وہ انتہائی منگھڑت ہیں جھوٹ پر مبنی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس میں فائل کی ہی نہیں گئی یعنی بہت ساری ایسی پراپرٹیز ہیں جن کو ایف بی آر کی نظروں سے اوجھل رکھا گیا ہے دوزار سترہ میں اگر ٹیکس لائیبیلٹیز کی بات کی جائے جو آفتاب اقبال صاحب کے اوپر ڈالی گئی ہیں ان میں جو ٹیکس لائیبیلٹیز ہیں تقریباً اکتالیس ملین روپے کی ٹیکس لائیبیلٹی دوزار سترہ کی ہیں اور دوزار اکیس کی ٹیکس لائیبیلٹیز تقریباً دوستو تئیس ملین کی بنتی ہیں اور کل ملا کے تقریباً دوستو چو سٹھ ملین کی لائیبیلٹیز ہیں جو ایف بی آر نے آفتاب اقبال کی اوپر ڈالی ہیں یہ وہ چوری ہے جو آفتاب اقبال نے ایف بی آر کے ساتھ کی ہے یہ مبینہ چوری ہے جس کی ڈیٹیلز مارخور نے سامنے رکھی ہیں اس کے اندر جو امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں ان میں سے ایپیسوڈ ون کے اندر سامنے آنے والی جو پراپرٹی ہے وہ پلوٹ نمبر پچپن شادمان جیو آر تھری پر واقع ہے یعنی شادمان کے اندر انتہائی بھاری بھر کا مالیت کا پلوٹ نمبر ففٹی فائیو ہے جیو آر تھری کا علاقہ انتہائی پوش ایریہ ہے اور اس پلوٹ کو ہائیڈ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اپنے بینک اکاؤٹ کے اندر جتنی رقم ظاہر کی ہے وہ تقریباً نائنٹی ملین کی ہے لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پراپرٹیز جو غیر منکولہ اور غیر منکولہ جائدادیں ہیں وہ بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں جو ایپی آر کی نظر سے اوچل رکھی گئی ہے اور اس ڈیٹیکشن سسٹم کے ذریعے سے ان پراپرٹیز تک بہت حد تک ایپی آر پہنچ گیا ہے اور اس کے تالمیل کے مطابق ٹیکس ریٹرنز کو دیکھتے ہوئے ان جائدادوں کو دیکھتے ہوئے اور پھر جو ٹیکس ایویزن کا معاملات ہے کہ کیسے ٹیکس ایویڈ کیا گیا ہے ٹیکس بچانے کی کوشش کی گئی ہے تو ایپ بی آر نے جو ایگزیکٹ لائیبیلٹیز ہیں وہ اب سامنے رکھنی ہیں اور وہ لائیبیلٹیز تقریباً دو سو چو سٹھ ملین کی بنتی ہے آپ وہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس وقت آفتاب اقبال صاحب دبائی میں مقیم ہیں اور ایک چینل سے نکالے بھی گئے ہیں اس کے نکالے جانے کی وجوہات کیا ہے وہ بھی میرا خالے کے اب سب لوگوں کو پتا ہے دبائی میں بیٹھ کے وہ بیجٹل میڈیا کے اوپر اپنا شو خبر ہار کر رہا ہے اور خبر ہار سے متعلق وہ تمام در تفصیلات اپنے سوشل میڈیا کی اوپر آکے شیئر کرتے ہیں اور حال ہی میں جو تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں اس کے مطابق راکی ساونت جو انتہائی کونٹروورشل قسم کا کردار ہے بولیوڈ ایکٹریس ہیں اور انہوں نے حال ہی میں آدل دورانی سے شادی بھی کی تھی اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہوا تھا نکاح ہوتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا پھر روتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا ساری چیزیں تھی اب راکی ساونت کو آفتاب اقبال کے ساتھ بیٹھ کے یہ بتاتے ہوئے کہ خبر ہار کا مقاعدہ حصہ بننے جاری ہیں دیکھا جا سکتا اور آفتاب اقبال نے بتا رہے ہیں ایکٹریسز اداکار جو ہیں انڈیا بھی جائیں گے چائنا بھی جائیں گے اور خاص طور پر یہ جو شو ہے خبر ہار راکی ساونت کے ساتھ دبائی میں ریکارڈ کیا جائے گا اس سے پہلے ان کے ہی شو کا ایک کردار بھبو رانا آفتاب اقبال کو ساتھ آٹھ سال ان کے ساتھ گزارنے کے بعد چھوڑ چکے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور بہت سارے ایسے سٹارز ہیں بہت سارے ایسے کمیڈینز ہیں جو آفتاب اقبال کے ڈسے ہوئے ہیں وہ بھی چھوڑ کے اس وقت پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ شوز کے ساتھ منزلے گئے ہیں لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آفتاب اقبال نے ان کوئی ڈیڈیوز بھی کرایا ہے اب راکی ساونت اس شو میں بیٹھیں گی اور مختلف کریکٹرز کا رول پلے کریں گی جیسے کبھی میرا کیا کرتی تھی تو اب یہ آپٹیٹس ہیں یعنی آفتاب اقبال جو ہے وہاں سے اپنے شو کو اس انداز میں اس طرح سے کڈک کر رہے ہیں اور راکی ساونت کے ان کے انکلوجن کے اندر اس شو کے اندر ملے جھلے جو تاثرات ہیں ان کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے تاہم جو آفتاب اقبال کے اوپر افتاد گرنی ہے وہ بھی گرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے اور کبھی امکانات ہے کہ آنے والے دنوں میں آفتاب اقبال کے اوپر جو ہے وہ مقدمات کا اندراج بھی ہو انہی چوریوں کو لے کر یہ چھوٹے چھوٹے بٹس ان پیسز کے اندر آتی رہیں گی یہ پہلا اپیسوڈ ہے جس کے اندر دو سو چو سٹھ ملین کی لائیبیلٹیز کو شو کیا گیا ہے اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں اور پھر سورسز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی اپیسوڈ در اپیسوڈ یعنی کس طوار یہ تمام تر فلم چلنی ہے اور اس میں بہت سارے ایسے چشم کشا انکشاپ آج سامنے آئیں گے اور بہت سارے لوگ بولنا بھی شروع ہو جائیں گے جو آفتاب اقبال کے ڈیسے ہوئے ہیں سو کیپ یور فنگرز کلوسٹ اور پھر ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں ہماری اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز جو دھاسودار ویڈیوز ہوں گی تہلکہ خیز ویڈیوز ہوں گی انکشاپ آج سے بھرپور ہوں گی پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا مجھے رہان تاری کو اجازت دی جب میں بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم